قاتلین امام حسین علیہ السلام کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اور بڑے زور و شور سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو وہ شیعوں نے قتل کیا تھا اس بات میں کتنی صداقت ہے کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا ایک پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے جسے نفرت کے اندر دوسرے فرقے کی جانب منصوب کیا گیا ہے مثلا آپ یہ دیکھیں واقعہ کربلا سے پہلے عبداللہ ابن زیاد وہ یہاں پر گورنر رہ چکا ہے اور عبداللہ ابن زیاد نے حجر ابن عدی کے ساتھ کیا ہوا امام علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں جو سرکردہ افراد ہیں اس علاقے پر جن کے تحت یعنی بہت سارے لوگ ہیں اور جو قبیلوں کے سردارے انہیں شہید کیا گیا یعنی ان تمام افراد کو کہ جو یہاں پر شیعہ علی ہیں یا تو انہیں قتل کیا گیا یا انہیں کرفیو لگا کر گھروں میں قید کر دیا جن لوگوں کو قید کیا گیا ہے سلمان بن سرد الخزاعی صحابی رسول ہے جلیل القدر صحابی ہیں ان سے بخاری مسلم نے روایتیں لی ہیں یہ وہاں پر ان کو قید کیا گیا سلمان بن سرد الخزاعی کو انہوں نے خطوط بھی لکھے تھے لیکن پھر بعد میں انہوں نے ایک پوری تحریک برپا کی توابون کے نام سے اور اسی میں یہ شہید ہوگی ان کو قید کیا گیا اسی طرح المختار ابن عبی عبید الثقفی انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تو جو وہ لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے تھے انہیں جیلوں میں ڈالا گیا اور دوسرے لوگوں کو شہید کر دیا گیا خاموش کر دیا گیا لوگوں کو خرید لیا گیا اب میدان بالکل صاف تھا وہاں پر شیعہ موجود نہیں تھے اس طرح کہ جیسے یوں سمجھ لے کہ جو بلانے والے ہیں یا جو شہید کرنے والے ہیں جو تیر چلانے والے ہیں وہ بھی شیعہ ہیں تو وہ لوگ شیعہ نہیں تھے وہ لوگ معروف مانو میں اگر انہیں دیکھیں تو ان میں عمر بن سعید بن ابی وقاس جیسا بندہ جو سعید بن ابی وقاس کے بیٹے ہیں صحابی کے بیٹے ہیں یعنی صحابہ کے بیٹے تھے اس کے اندر شمر بن زلجوشن یہ زلجوشن صحابی ہیں اور شمر کو تابعی لکھا ہے محدثین نے شمر کو محدثین نے تابعی لکھا ہے تو شمر تو مستحق ہے لعنت کا عمومن کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا شیعوں نے بے وفائی کی کوفیوں نے بے وفائی کی کوفہ میں شیعہ تھے انہوں نے بے وفائی کی ساتھ نہیں دیا اہد کیا بلایا دعوت دی حمایت نہیں کی لیکن قتل ناسبیوں نے کیا ہے قاتل ناسبی ہیں شیعہ بے وفا ہو جائے اہل بیت سے دغا کر جاتا ہے لیکن نفرت نہیں کرتا کینا نہیں رکھتا بغض نہیں رکھتا رسول اللہ کا فرمانہ تھا اے علی اگر مومن کی گردن کٹ دی جائے اس کا سر شمشیر سے کٹ کر دو حصے کر دیا جائے اور اسے چاہا جائے کہ تو علی سے نفرت کر وہ مومن کبھی نفرت نہیں کرے گا اہل اراک ابن زیاد اور اس کے ساتھی وہ ساری فوج اراک کی تھی نا پیچھے انڈر کس کی تھی وہ اہل شام کی تو انہوں نے ان کے اوپر علانت کرنی تھی نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعان علی پہ علانت بیج رہے ہوتے تھے ایسا نہیں تھا شیعان علی اس میں شامل نہیں تھے آل شام ہی تھے عمر ابن سعید شامل تھا باقی لوگ شامل تھے تو وہ لانت اس لیے انہوں نے اہل اراک پہ بھیجی کیونکہ اراک اس پر صوبہ تھا شام کا ماذا اللہ انہوں نے ان لوگوں پہ لانت نہیں بھیجی جنہوں نے حضرت عسین ابن علی کو بلایا تھا یہ کہتے ہیں بلا کے دوکے سے قتل کر دیا انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے وہ تو توابون کی تحریک ہے پوری جناہ سلمان ابن سورت صحابی ہیں اب وہ سے ابھی نہیں ہے اس کی عصمت کا کسی کو نہیں ہے اس کے پر لانت کر رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو بندیں لڑ رہے تھے نبیل اسلام نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو وہ کہہ دیں تو اسی ٹیم شیطان ان سے دور ہو کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ ہے اس حدیث کے راوی سلمان ابن سورت ہے جنہوں نے حضرت عسین ابن علی کو خاتلی کے بلایا تھا کہ بھئی ایک تو چلا گیا پیچھے اپنا توفہ چھوڑ کے چلا گیا اب وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے نا وہ لفظ آپ یہ کیمرہ متعمل نہیں ہے کہ میں استعمال کروں وہ لفظ انہوں نے وہی استعمال کیے تھے جو موسیل اسلام کے مخالف کا نام تھا بعض شیعہ علامہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جوٹا الزام لگایا گیا ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے میں امام حسین کے مقابلے میں صحابہ کرتے ہیں اور صحابہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے کوئی ایک بھی روایت سندے صحیح کے ساتھ ایسی ثابت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے والے لوگ حضور کے صحابہ تھے نعوذب اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ اور مدینہ میں موجود تھے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی تھی گزارش کی تھی کہ آپ نہ جائیں جہاں اہلِ کوفہ کے پاس جا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا ہول سیل کے حساب سے لانتیں لانت اس پر اللہ کرے تیرہ حشر یزید کے ساتھ اتنی گالیاں پڑی ہیں یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا نہ اس بارے میں ہمیں حضرت حسین کا کوئی قول ملتا ہے نہ کوئی صحیح حدیث ملتی ہے نہ کوئی بہت مستند تاریخی بولو بھائی روایت اس بارے میں ہمیں ملتا ہے تو خطیبوں کی تقریریں ملتی ہیں لیکن یہ تھا یا نہیں تھا یہ تاریخ ہسٹری بتائے گی اور تاریخی روایتیں دونوں طرف ہیں تو دونوں طرف کی کتابیں پڑھ کے آپ فیصلہ کریں پھر آپ مجھے بھی گالیاں دے سکتے ہیں اہل ہیں جب تک آپ نے دونوں جانب کی کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کے لیے وہی رائے بہتر ہے جو میری رائے ہے کہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ نہ لانت اللہ لیکہ ہو اور نہ رحمت اللہ